کے بڑے فائدے آخر میں انشاءاللہ اس کی تفصیلات میں کچھ رکھوں گا کیسے اس کے آگے فائد ہیں اسی طرح جو ہے ابودعود کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی اپنے اچھے اخلاق کے وجہ سے رات میں ہمیشہ نماز پڑھنے والے اور دن میں ہمیشہ روزہ رکھنے والے کے عجر کے برابر پہنچ جاتا ہے کیا فرما رہے ہیں آدمی اپنے اچھے اخلاق کے وجہ سے رات میں خیام کرنے والے اور دن میں سیام مطلب روزہ رکھنے والے کے برابر ہو جاتا ہے کتنی بڑی باتیں ہیں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اچھے اخلاق بنالو اور فرائض بھی غائب کیونکہ حدیث میں آگیا نا رات میں خیام کرنے والا دن میں روزہ رکھنے والے کے برابر سامنے مانا یہ ایک انسان فرائض کا حیط امام کر لیتا بہت زیادہ نیکیہ نہیں کر پاتا مطلب رات میں نفل نماز ہے دن میں نفل روزہ نہیں رکھ پاتا لیکن اچھے اخلاق کے وجہ سے اللہ تعالیٰ عجر کے اعتبار سے اس کو اتنا بڑا دیتا ہے جیسے کہ رات میں نماز پڑھنے والا اور دن میں روزہ رکھنے والے کو عجر سواب ملتا ہے سمجھ رہے ہیں مطلب یہ معنی ہے لیسے